پاکستان کے ایک سو ساٹھ ارکان پارلیمنٹ کا وزیراعظم کو خط امریکی کانگریس کے باشت ارکان کی پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت پر اظہار تشویش کہا بانی پیٹرائی نے ریاست اداروں کے خلاف سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکیاں متعارف کروائیں بحیثیت پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں وزیراعظم کے ذریعے کانگریس ارکان کو آگاہ کریں امریکی باسر نمائندگان کے خط کے جواب میں پاکستان کے ایک سو ساٹھ ارکان پارلیمنٹ کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط خط میں ایک مقصود پارٹی کے بے بنیاد سیاسی بیانیے پر امریکی حکومت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ارکان پارلیمنٹ نے خط میں کہا بحیثیت پارلیمنٹیرین فرض سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کے ذریعے کانگریس کے ممبران کو آگاہ کریں پاکستان جمہوری چیلنجز سے نمبرد آزما ہے جس کو انتہا پسندی کی سیاست میں مزید پیچیدہ کر دیا ہے خط میں ممبران پارلیمنٹ نے کہا بانی پیچائی نے ریاستے اداروں کے خلاف سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکیوں کو متعرف کر آیا بانی پیچائی نے نو مائی دوہزار تیس کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی حجوم کو پارلیمنٹ سرکاری ٹیلیوین بیلڈنگ ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے انہوں نے انتشاری سیاست سے اگست دوہزار چودہ اور مائی دوہزار بائیس میں بھی ملک کو مفلوج کر دیا تھا بانی پیچائی نے ڈیجیٹل دہشتگردی سے سوشل میڈیا کو انتشار بد امنی کو ہوا دینے ریاست کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا بانی پیچائی کی منفی مہم میں امریکہ برطانیہ میں مقیم منحریف اناثر کردار ادا کر رہے ہیں امریکی عراقین کانگریس کی ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے بانی پیچائی بد انوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہے ہیں کانگریس ارکان کی جانب سے زیر سماعت مقدمات پر تفسرہ عدالتی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہے پاکستان میں سیاست کے بارے میں ایسے تفسروں کو مداخلت اور بے بنیاد سمجھا جاتا ہے امیر الیاس روانا ایکسپریس نیوز اسلام آباد